بھو رام مندر کی پرانٹ پرتشتھا اور ایسے میں دیش بھر میں منگل پوجن کارکرم چل رہے ہیں لیکن ہم آپ کو لے کر آئے ہیں رام جن بھومی کے پاس سب سے سمیب کے شیولنگ سویمبو مہادیو ہیں جنہیں بھگوان رام کے پتر بھگوان لو نے جو ہے ستھاپت کیا تھا اور یہاں پر باقاعدہ اچاریوں کی ایک تیم دوارہ جو ہے نروگن پرانٹ پرتشتھا کے لیے رو جانا پرانٹ رشتھا پریانت جو ہے وہ مہا بشیک کیا جارہا اور یہ تصمیریں اس وقت یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مہا بشیک جو ہے وہ سریو جلدوارہ جو ہے یہاں پر کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھیں تو یہ اچاریوں کی پوریہ ایک تیم ہے جو لگاتار جو کی مہا بشیک کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہیں اور آپ جو تصمیر یہاں پر جو شیولنگ دیکھ رہے ہیں یہ سویمبو مہادیو ہیں یعنی کہ وہ سویم پرکٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد بھگوان رام کے پتر بھگوان لب کے دوارہ جو ہے اس یہاں پر مندر استعافت کیا گیا اور یہ دشرت محل کے پرانگل میں موجود ہیں اور چونکہ ابھی رام جن بھومی میں کوئی بھی شیوستان نہیں ہے کبیٹ ہیلا میں بنا ہوا جو شیوستان ہے وہ پنر نرمی تو رہا ہے ایسے میں سب سے پاس کے رام جن بھومی سے سٹے ہوئے اس شیوستان پر جو ہے وہ اس وقت مہا بشیک کوجن کیا جا رہا ہے سویمبو مہادیو اور آپ شیو لنگ کو دیکھیں گے تو یہ ایک الگ طریقے کا شیو لنگ ہے آپ دیکھیں اس کی آکرتی بلکل الگ ہے لیکن آپ کو اس شیو لنگ کے مک پر بھگوان شیو کی جو ایک پرتما ہے ایک جو چہرہ سا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ دیکھیں یہاں پر یہ مہا بشیک لگا تار چلا ہے اور اس مہا بشیک کا ایک اہی لکش ایک اہی سادنہ کی بھگوان شیرام للا ویراجمان کی جو پران پرتشتہ ہو رہی ہے وہ نرگن ہو جار یہی وجہ ہے کہ ان سبھی آچاریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ وہ اس مہا بشیک کے جریے جو پران پرتشتہ کو نرگن بنانے کے لیے ابشیک کریں وہ کریں اور آپ دیکھیں لگا تار ویدوں کے منتروں دوارہ جو ہے یہاں پر یہ اکچار جو ہے مہا بشیک آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھیں یہ ابھی آپ کو مہا بشیک فیلال تصویروں میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو نہ صرف سبھی رام بھگت سبھی دیشواسی سبھی ہندو اس چیز میں جھٹے ہوئے ہیں بلکہ آچارے اور خواست کر کے رام جن مہومی تیر چیتر کی طرف سے بھی اس طرح کی پوجا ہون اور ابشیک کا آیوجن کیا جا رہا ہے تاکہ 22 جنوری کی پران پرتشتہ نرگن طریقے سے پوری ہو جائے موسیقی